اوکے آج جو ہم نے ایک چپٹر ڈسکس کرنا ہوا ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس یہ آپ کی بکہ چپٹر نمبر سکس ہے سیکنڈ یئر کی بکہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے والے ہم باقی ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس کا دلکہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم درہاں کلاسیفکیشن پڑھ لیتے ہیں ریٹراری ٹیبل کی کلاسیفکیشن یہاں پہ آپ جانتے ہیں ایٹی ایس بلوک ایلیمنٹس لائے کرتے ہیں اس سائٹ پہ جو ہے وہ پی بلوک ایلیمنٹس لائے کرتے ہیں درمیان میں کر کے جو ہے جو بی بلوک ایلیمنٹس لائے کرتے ہیں اور نیچے کر کے کیا لائے سکتے ہیں بلوک ایلیمنٹس اب ٹرانزیشن ایلیمنٹس کا نام ٹرانزیشن ایلیمنٹس کیوں رکھا کیونکہ یہ ایلیمنٹس ایس بلوک اور پی بلوک کے درمیان میں لائے کرتے ہیں یعنی ان کی جو پروپرٹیز ہیں وہ metallic character of s block element and non-metallic character of p block elements کے درمیان میں پائی جاتی ہیں اور جیسے ہی ہم left سے right left سے right left سے right آگے کی طرف جائیں گی ان کی properties میں transition آئے گی یہ میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ ان series کو یار کیسے کرنا ہے p block elements کی series کو لہذا ہم یہ پڑھیں کہ s block اور p block کے درمیان میں یہ properties جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں اور ان کی properties transition ہوتی ہیں from s block to p block metallic character of s block and non-metallic character of p block کے درمیان ان کی properties transition ہوتی ہیں reason کیا ہوتی ہے کیونکہ ان کے d shell میں electrons partially filled ہوتے ہیں ایک completely filled بھی ہوتے ہیں اور ایک partially filled بھی ہوتے ہیں جیسے جیسے electron ان کے d shell میں آتے جائیں گے یہ اپنی properties میں variation دیتے رہے گی یہ color properties دیتے رہیں گے یہ complex بناتے رہیں گے یہ oxidation state زیادہ شوق کرتے رہیں melting point boiling point color number of properties ان کی left to right transition کرتے ہیں کوئی آپ سے بندہ پوچھ لے why they are called transition elements because they lie in between the metallic character of s block element and the non-metallic character of p block element and there they lie in between and when you move from left to guide their properties are in transition between the metallic character of s block and the non-metallic character of b the lie in between as soon as جیسے جیسے number of electron آپ دیکھیں گے داخل ہوتے رہیں گے آگے بھی blocks are to zero جیسے جیسے ان میں electron add up ہوتے رہیں گے ان کی properties transition show شروع کریں گے across left to right so اس وجہ سے ان کو یہ آپ کا کیا آگ ہے d block element انہیں کہتے transition element ایک اور نام دیتے ہیں انہیں کہتے outer transition element اور نیچے f block element نظر آ رہے ہیں cdm سے lutetium تک اور thorium سے Laurentian تک یہ جو ہے آپ کا سارا کیا کہلاتا ہے f block element اور یہ جو سارا f block element یہ bottom of the priority table جو وہ لائے کرتے ہیں اور یہ آپ کا جو cdm سے لے کر lutetium تک thorium سے لے کر Laurentian تک جو ہے وہ elements جو ہیں وہ no doubt لائے کرتے ہیں انہیں f block elements کہتے ہیں یہ والوں کو کہتے ہیں inner transition elements ان والوں کو کہتے ہیں outer transition outer اور inner کا word کیوں use کیا گیا یہ ہم آگے آنے والے اپنے coming lectures میں discuss کریں گے کہ inner transition کیا ہوتے ہیں اور outer transition کیا ہوتے ہیں well inner transitions کو ہم کہتے ہیں actinides and lengthinides lengthinides and actinides and inner transition اور یہ سارا جو درمیان میں لگاوا ہے d block element ان کو کہتے ہیں outer transition فیلحال ہم نے یہ terminology کو آگے جا کے discuss کرنا outer transition and inner transition بارہ آپ کو اتہانے کا مقصد یہ تھا کہ d block سارا ہے چیز یاد رکھیں d block میں total 3 series سب سے important prominent ایک 3 d series ایک 4 d series اور ایک 5 d series 6 d series ابھی under the process of completion ایک اور بات بتا دوں جو 3 d series ہے وہ 4 دے پیرڈ میں آئی جو 4 d سیریز ہے وہ 5 میں پیرڈ میں آئی پانچ میں شاہل والے پیرڈ میں 5 d سیریز ہے وہ چھتے شاہل میں آئی گی اور 6 d سی 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 پیرڈ میں جو مارا incomplete پیرڈ اس میں آتی لہٰذا ان elements کے لیے جرنل فارمولا ذہن ہونا چاہیے جرنل فارمولا کیا ہے جرنل فارمولا ان کے لیے پھر دوبارہ سے آپ کو اتاویں لگو جرنل فارمولا ان کے لیے کیا ہے کہ وہ x یہاں پہ element ہے جس کی electronic configuration یا atomic number آپ نے لکھنا ہے یاد رکھئے گا ان میں n s n number of shell کو بتا رہا ہے چوتھا پیرڈ ہے تو یہاں پھر 4 لکھیں گے اور s میں electron ہوتے ایک یا دو آ سکتے ہیں کیونکہ variation ہوتی اسی فران سے n minus one d n minus one shell کے امی سے ایک minus کر دیں اور در آجے electron کتنے آسکتے وان سے لے 10 کا آسکتے یہ کیا کہلاتی ہے جنرل electronic configuration جنرل electronic configuration یعنی کسی کی بھی electronic configuration آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ جنرل electronic configuration نہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے یعنی چوتھے shell 4 s 1 سے 2 4 minus 1 کتنا 3 d یہ سیریز کا کیا نام مزدی 3 d یہاں پہ چار میں سے 1 کال لیں تو کیا لیں 3 d اسی طرح سے 4 d 4 d کیسے بنے 5 میں سے 1 کال لیں 5 d کیسے بنے 6 میں سے 1 کو نکال لیں تو تب آپ کے پاس یہ جو سیریز کی جو جنرل فارمولہ this is سب سے پہلے 3 d سیریز کو یاد کریں سیکینڈیم ٹائٹینیم بانیڈیم کرومیم میلینیز آئرن کوبار نکل کوپر زینک آپ کے پورس آف پندکٹ میں زیادہ تر آپ کو 3 d سیریز یاد ہو نہیں چاہیے سیکینڈیم ٹائٹینیم بانیڈیم کرومیم میلینیز آئرن کوبار نکل کوپر زینک یہ 3 d سیریز ایلیمنٹ ہے کہاں سے شروع ہوتے کہ کس سٹارٹ ہوتے کہاں بریک لگتی ان کی تھرٹی پہ جا کے بریک لگتی ان ساروں کو یاد کرنے کا ہمارے پاس یہ کوڑ بھی ہے اس کوڑ کو کس طرح طریقے سے یاد کریں سیکینڈیم ٹائٹینیم بانیڈیم کرومیم مینیز آئرن کوبار نیکل کوپر اینجی کیسے یاد کریں ایسے کر کے یاد کریں سستی وین کار میں فیکو نیکو زین یعنی آپ ایک کلک کو دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے دیکھیں پھر دوبارہ بتا رہا سستی وین کار میں فیکو نیکو زین یعنی اس کوڈ آف کنڈک سے آپ اس سیریز کو آسانی سے یاد کریں میں دوبارہ سے ریوائنڈ کر رہا سستی بین کار میں فیکو نیکو زین یہ سیریز آپ آسانی سے گھتروک کر سکتے ہیں پھر بتا سکینڈیم ٹائٹینیم مریڈیم کرومیم مینیز آئرن گوبار نیکل کوپر زین کوڑ کرو سکینڈیم ٹائٹینیم وریڈیم کرومیم مینیز آئرن گوبار نیکل کوپر اینڈ زین اسی طرح سنیچے بھی سیریز آتی ہے یٹریم زرکونیم نیوبیم مولیڈیم تیکنیشیم روتھینیم روڈیم پلیلیم سلور اینڈ کیاڈیمی اب اس سیریز کو یاد کرنے کیا طریقے گار اس کو آپ اس طریقے سے یاد کریں کہ یاری ذرا نبھانا موت تک اس طرح رکھے یاری ذرا نبھانا موت تک رکاوٹ راہیں پڑھیں آگے کم پھر بتا رہا کو یاری ذرا نبھانا موت تک رکاوٹ راہیں پڑھیں آگے کم تو یہ سیریز آپ آسانی سے یاد کر سکتے روڈیم نکل نکل پلیڈیم پلیٹیم یہ بڑا امپورٹن کیٹیلیس بروک کہہ رکھتا ہے کوپر سیریز گولڈ کو ہم لوگ فائنی میٹرز کہتے ہیں زین کیڈم مرکری کی بھی اپنے اپنے بار اس سیریز کو آپ آنی سے یاد کر سکتے ہیں اس کلپ کو شورٹ کر کرتے دیکھئے لا سیریز کو ہم سی آ سکتے ہیں لینٹنم ہفنم تیلٹنم تیلٹنم تنگسٹنم رینیم آسنیم ایڈیم پلاتینم گولڈ این مرکری تو آپ اس کا بھی کورس آف پنڈک جو یاد کر سکتے ہیں سپیشلی لا ہف تا ورن یعنی لا ہف تا ورن او اس ہوگیا اسامہ کو ایران میں پچ واؤں گا ایسے کر کے یاد کرنا یعنی لا ہفتہ جیسے مویز میں ہوتا کوئی ہفتے کے پیسے لینے یعنی لا ہفتہ ورن ورن تڑی ہوگی اسامہ کو ایران میں پچ واؤں گا تو یہ آسانی سے آپ اس سیریز کو بھی یاد کر سکتے بہت ڈیفرن طریقے ہو سکتے ہر پیچر کا اپنا طریقہ بعد کو سی ہم دی آپ کے نالج میں پہلی سیریز 3D سیریز آپ کو یاد ہوئی تھی پہلی سیریز کیا ہے سیکنڈیم ٹائٹینیم ورنیڈیم کرومیم انگل آئی موبر نیکل کمپر ہیں پہلی سیریز 3D سیریز کہلاتی چھوٹھے شیل میں سٹارٹ ہوتی آگلی سیریز 4D سیریز کہلاتی پانچ شیل میں سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اگلی سیریز چھٹے پیرڈ میں سٹارٹ ہوتی ہے لنگ خیلنگ سے مرکری اب آپ کو یاد کروانے کا مقصد کیا ہے پہل انٹری تاکہ آپ ان کی سپیشل پروپرٹیز کو سمجھ دیں یہ پوری بلوگ ہمارے پاس کیا کہ آؤٹر ٹرانزیشن ہے اچھا ان کی کلاسی نیوکیشن میں ایک اور بات بتاتو جب آپ یہ لکھ لیں 3D ہو گیا 4D ہو گیا 5D ہو گیا اس سیریز کا کیا نام ہے 1B کیونکہ B بلوگ یہ سارے A بلوگ ہیں یہ سارا A بلوگ ہے درمیان میں کر کے کیا آج جگہ B بلوگ ایلیمٹ اب بلوگ ایلیمٹ کے اندر دیکھیں یہ پہلے نمبر کا گروپ ہے کوئی ایج میٹل نے کہتے کوپر سلور گولڈ 1B ادھر سے سٹارٹ لینا پھر اس کے بعد اگر 2B زینگ کیا مرکر 2B کے بعد ادھر آجانا کونے بلوگ 3B 4B 5B 6B 7B اور یہاں سے لے کر یہاں پر سارا یہ تینوں کا جو نو ایلیمٹ کا گروپ اس کو کہتے ہیں 8B میں پھر روپیٹ کر روپی یہاں سے سٹارٹ کرنا پوری سیریز کے لینا سیکنڈ لاز سیکنڈ لاز کو اپنے 1B بنانا 1B 2B ادھر آ جائیں 3B 4B 5B 6B 7B اور یہ سارا گروپ جا کر لے 8B یہ سارے نیچے سے 8B میں یہ سارے 1B 2B اور آپ جو سوال یہ کلاس لگ بلوک کیا لیجے کیونکہ اس میں سے بھی ہم کون کون سے special properties کو شوکر کرتے ہیں اب ہمارا یہاں پہ بڑا ایک important question where students start ہونے والا جس کا نام typical and non typical transition elements کیا ہے typical and non typical transition elements ایسے elements جو transition elements کی typical properties کو شوکر کرتے ہیں بھی typical properties بلا کیا ہے transition elements کلر والے کمپاؤن بناتے ہیں transition elements variable oxidation state transition elements کے melting and falling points زیادہ ہیں transition elements use as a catch list ہوتے ہیں transition elements میں energy transitions ہوتی ہیں transition elements complex formation کر سکتے ہیں paramagnetism diamagnetism show کرتے ہیں یہ ساری جو میں نے properties آگے آگے ہم پڑھیں گے detail میں یہ ساری properties کیا کہلاتی ہیں typical properties of transition elements جو بندہ یہ ساری properties کو شوکر کرے گا وہ کہلائے typical transition element اور جو اپنی common oxidation state میں یا normal zero oxidation state میں یہ ساری properties وہ نہیں کرے گا وہ کہلائے non یہ portion بڑے دہان سے سننے بڑے اور اس کو اپنے بڑے اور سے سننے کیونکہ اس میں سی ایم سی بنتے ہیں ہمیشہ یاد رکھ لیں میری وقت اگر تو دی zero ہو یا دی دس ہو جب دی دی شیل یا تو zero ہو یا دس ہو یا تو سرے سے خالی ہو یا دی سرے سے بھرا ہو یا اسے کہتے empty complete partially filled نہ ہو یعنی جس کا دی سب شیل یا تو zero ہو یا دس پورا complete ہو وہ transition element کی typical properties نہیں دیں گے کیونکہ دی orbital میں electron آپ add up نہیں ہوں گے یا تو دی بلکل ہی بھراؤ گا یعنی پھر transition نہیں آ پائے گی اور اگر transition نہ آ پائے وہ typical properties کو جو میں نے آپ properties بتائی ہیں color melting point balling point oxidation state اسی طرح سے use as catalyse life formation number of properties کو وہ بندہ شور نہیں کرے گا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا ایسا configuration دیکھیں جس میں کون آتا ہے secundium اب آپ اس secundium کو لکھیں secundium ایسے لکھیں 21 اس کی کا formula 4 S 2 3 B 1 یہ electronic configuration نے آپ کو لکھی secundium ہمیشہ ایک آئین بناتا ہے secundium plus 3 جب یہ بھلا آئین بنائے گا secundium اب آپ دیکھیں یہاں سے اس کا zero دو ہو گیا یہاں سے اس کے دو نکل گئی یہاں پہ بھی zero گئی دی اس کا دیکھیں کیا ہے zero ہے اگر دی zero ہے یہ typical properties transition کی نہیں دے گا کیونکہ اس کا دی سرے سے کیا ہو گیا خالی ہو گیا اسی طرح سے secundium yatrian lantern یہ سارا گروپ جب کون سی oxidation دے گا plus 3 خالی ہوگا جب ڈی خالی ہو جائے پکا پکا یہ کیا کہلائے گا non typical transition element اسی طرح سے secundium yatrium plus 3 دے گے اسی طرح سے length plus 3 دے گے یہ سارے کے سارے کے جو SARS ہیں in their common oxidation state this is the common oxidation state of these elements یہ اپنے SARS کے اندر جب یہ oxidation دے گے ان کا D خالی ہوگا جب ان کا D خالی ہوگا جب یہ normal خالی حال میں جب D سب شیل ان کا خالی ہوگا تو یہ D کی involvement D کے اندر نہیں آئیں اس کا مطلب ہے یہ اپنے SARS میں typical properties of transition elements نہیں شوک کریں typical properties کو دو گھرا چکھوں اس کا مطلب 3B جناب علی پتہ چلا 3B یہ کیسا گروپ ہے جب یہ bond plus 3 oxidation state میں ان کا D سرے سے خالی ہو تو میں نے آپ بتایا اسے کہیں non typical transition element اچھا اب ذرا اس گروپ کی بات کریں اس سے اس کونے کا کون سا ہوگیا 3B اس سے اس کونے کا کون سا 2B 2B کو دیکھیں zinc کو دیکھیں یہ zinc کا ڈامنگ نمبر 30 اس کو ایسے لکھیں گے 4S23D 10 اب ہم نظر آرہا ہے یہ اپنی zero oxidation state میں بھی اس کا D دس ہے یعنی D completely filled اس کا مطلب ہے D electron add اس کا مطلب ہے D involvement of electron in bonding بالکل نہیں کرے گا typical properties of transition element show نہیں کرے اچھا اب اگر zinc مشہور قائم بناتا ہے بلاس 2 بناتا ہے اس میں سے electron ہی نکلے اس میں سے نکلے یہ zero ہو جائے دی پھر بھی دیکھ لے اس کا 3D 10 ہی میں نے بتایا تھا جس کا 0 جس کا 10 ہو وہ ہمیشہ non typical transition element تھا zinc cadmium mercury یہ سارے non typical transition element ہیں کیونکہ ان کی کسی بھی element کو دیکھ لیں like cadmium کو دیکھ لیں 5 s to 4 d 10 like mercury کو دیکھ لیں 6 s to 5 d 10 ان کو جب بھی آپ دیکھو گے ہمیشہ d ان کا بھرا ہوگا اور ہمیشہ یہ پورا گو plus 2 oxidation state دے گا plus 2 جب بھی دے گا electron یہاں سے نکالے گا یہاں سے نکالے گا نظر آرہ ہے کہ d آپ کمپلیٹ ہے اور اگر d کمپلیٹ ہے d میں transition possible نہیں ہے یہ کہلاتی ہے non typical student پتا یہ چلا اس کونے سے 3 b non typical transition اس کونے سے بلکل 2 b بلکل end والے کونے والا 2 b اور end کونے والا 3 b 2 b اور 3 b پکے پکے کیا کے لائن نون typical transition چھے non typical ہوگے بھی ذہن کے ایڈیم ملکری بلکل کونے والا 2 b اور اس کے درمیان پکا پکا یہ کیا ہوگے non typical transition element تو یہ بھی non typical transition یہ بھی non typical transition درمیان میں جتنے elements آرہے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کا d sub shell under the process of completion آپ کو دی کسی دی مان ہوگا کسی دی دو ہوگا دی 3 ہوگا دی 5 ہوگا دی 9 ہوگا but 10 اور 0 نہیں ہونا چلی بات یہ برس but 10 اور 0 نہیں ہونا چی دی جس کا under the process of completion partially filled ہو یعنی 1 ہو سکتا 2 ہو سکتا 9 ہو سکتا 8 ہو سکتا وہ سارے کے سارے دی میں گنجائش electron add ہونے سارے typical property show کریں color show کریں complexes وہ بنائیں use as catalyst وہ ہوں ویریابل oxidation state وہ دیں color start وہ دیں ڈائی مگنیٹیزم پیرا مگنیٹیزم کی property وہ show کریں ساری typical properties کو show کریں یہ آگے آئیں گی typical properties ساری یہاں سے لے کر بس آپ ایسے یاد کر لو ادھر والا گروپ اور ادھر والا کو پکا پکا یہ کیا آگیا non typical transition درمیان میں جن ایسے جن اگرپی under the process of completion وہ سارے کے سارے کیا کلائیں گے آپ کے پاس typical transition elements جس ہم مگنیز کو دیکھ لیں مگنیز MN 25 اس کو لکھتے ہیں کیسے لکھیں گے 4 S 2 3 D 5 مگنیز آپ کو پتے بے شمار oxydation سات تک مگنیز کی most common oxidation plus 2 دیکھ 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 D کے پہ 5 ہے میں نے کیا پہ دی 10 نہیں ہونا چاہی 0 نہیں ہونا چاہی typical transition element ہے اسی طرح سے آپ کسی اور element کرومیم 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 کی special configuration 4 S 1 3 D 5 یہ ابھی آپ کو سمجھاتا کرومیم کی special configuration اب کرومیم کی زیادہ تر آپ کو نظر آرہا ہے 0 oxidation state میں D میں کتنے کھنے لگتا ہونے پانچ پانچ اس کا مذہب ہے under process of completion اس کا مذہب typical transition کرومیم زیادہ تر بڑا مشہور ایک ائیں کرومیم plus 3 plus 3 بنائے 2 یہاں نکلیں گے یہاں 0 ہو جائے گا یہاں پہ total کتنے ہو جائے تین ہے D ابھی بھی under process of completion یہاں سے ذہن میں رکھیں جب D under process of completion اور in normal oxidation state or any of oxidation state or that metal وہ ہمیشہ D under process of completion ہو تو اس کا مطلب ہے وہ typical transition element ہو یہاں پہ کچھ special تو یاد کریں نہ طریقے کا بلکل symbol ہو گیا یہ side non typical یہ side non typical درمیان میں جتنا ڈیر لگا وہ typical transition element پہ یہاں پہ کچھ special قسم کی anomalies بھی آتی ہیں like اگر آپ اس کو دیکھ لیں copper کو دیکھ copper آپ ایسے لکھتے ہیں آپ ایسے لکھیں گے یعنی 4 S 2 3 D 9 ایسے رکھے لکھتے electronic configuration آپ کو ایک اور بات بتانی تھی کہ D جو ہے یا 5 میں stable ہوتا یا 10 میں stable ہوتا 5 D سب شیل کتنے ہوتے 5 5 5 electron un repair رکھ آؤ principle کے D اگر 5 میں ہو یا D 10 میں تو D میں کیا پیدا ہوتی stability کیونکہ 5 میں اور 10 میں ہنے سے ان کے orbital کیسے behave کرتے ہیں symmetrical اور اگر orbital symmetrical behave کرتے ہیں electron اپنی energy کو ایک دوسر سے exchange کر سکتے ہیں electron کی جب energy exchange ہوتی ہے تو orbital میں stability پیدا ہوتی ہمیشہ یاد رکھیں D orbital ہمیشہ یہ چاہتا ہے میرے اندر پارشلی فیلڈ ہے electron تو میرے اندر کسی بھی طریقے سے یا D میرا 5 ہو جائے یا D میرا 10 ہو جائے کیونکہ 5 half field کو کہتے ہیں 10 full field کو کہتے ہیں یہ دیکھیں 5 orbital بنائے 1 2 3 4 half field ہو جائے یعنی 5 electron ہو جائے یا میں stable ہو جائے اور D میں کتنے ہجائے 10 electron آجے میں پھر دوبارہ سے stable ہو جائے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ copper electronic configuration تو اگر آپ خود دیکھیں copper یہاں پہ 4 3 d9 اب یہ چاہتا ہے میں کسی بھی طریقے سے stable ہو جائے یہ کیا کرے گا ایک شغلی پٹنٹا یہاں سے کرے گا ایک ادھر کر دیں گا دس آپ نے اس کو کر دیا لے لو جی بی اس کا کیا ہو گیا stable ہو گیا اب آپ کو یہ زہن میں اور اگر سر copper تو پھر 3 d10 ہو گیا اور اگر copper 3 d10 ہو گیا تو پھر تو یہ non typical بنی گیا copper کے دو قسم کے آئینز ہوتے ہیں normal oxidation state میں اگر دیکھا جائے تو یہ اس form میں پایا جاتا 4 s1 3 d10 لیکن copper کے دو آئینز ہیں اس حوالے سے اگر zero oxidation میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس وقت non typical بنی properties کو behave کر لیکن copper کے دو آئینز بنشور ہیں q press اور q prick مجھے ایک بار بتائیں اگر q press بنا تو یہ ہاں سے electronic لے گا یہ ہو جائے 0 تو 3D کیا ہوگیا 10 اگر 3D ہوگیا 10 اس کا مطلب ہے non typical property show کرے گا transition element q press plus one non typical ہے لیکن اگر q press plus two کی بالت دو electron نکال ایک یہاں سے بھی نکال ہے پھر یہاں سے نکال لیں گے جب اگر 9 ہوگا اب آگیا d under the process کمپلیشن تو اسی لی کہتے کپر پلس two typical properties کو شوک کرے گا کپر پلس one non typical properties کو شوک کرے گا that's the difference between itself q plus coloride c u c l 2 q pric coloride c u c l twice یہ colored salt ہوگا یہ color salt ہوگا کپر sulfage c u s of 4 یہ typical properties non typical کیونکہ d کا حساب کتاب دیکھیں جب d کے اندر کیسا حساب کتاب ہو اس سے ہمیں پتا چلے گا یہ کیسی properties کو شوک کرے اسی طرح سے کپر کے نیچے بات جو element ہے وہ اس وقت کیا آپ کو نظر آ رہے ہے سلور اگر آپ سلور کے بات کر ہیں a جی سلور کی electronic configuration آپ کیسے لکھیں گے 5 s 1 اسی طرح سے 4 d 10 common oxidation state میں بکا بکا کیا لگ رہا non typical کیونکہ d آپ کو بتا چھالی ہے یہ d کتنا ہو چکے 10 کپر سلور اگر پلاس 1 کا ساڑ بناتا a g پلاس 1 اگر بناتا ہمیشہ یہاں سے نگالے گا یہاں سے نگالے گا 4 d 10 ہوگا اس کا مطلب یہ non typical ہوگا لیکن اگر شو کرتا ہے silver plus 2 کا ساڑ تو یہاں 0 ہو جائے گا اور آپ کو بتا دیا d یہاں تو 0 اور 10 کے درمیان وہ under the process of completion and typical property شو کرے گا اسی طرح سے آپ گولڈ کو دیکھ لو zero oxidation state اگر گولڈ کی بات کرتے ہیں تو گولڈ پہ ایسی configuration لکھیں xenon اسی طریقے سے 6 s 1 5 d 10 گولڈ کا ایک بڑا مشہور سارٹ موجود ہے جس کا نام گولڈ koloride کیا لکھتے ہیں au cl3 گولڈ کی oxidation یہاں کیا تین اگر تین oxidation اس کا مطلب ہے ایک یہاں سے جائے گا دو یہاں سے جائیں گے اگر دو یہاں سے جائیں گے یہ ہو جائے گا 5 d 8 اور آپ کو بتائی اگر 8 ہو اس کے اندر اندر ہو typical property شو کرے گا لہٰذا gold copper silver اپنی zero oxidation میں لگ رہے اسی طرح سیلور کا plus two salt وہ جو ہے typical behavior گولڈ کے زیادہ کلر salt typical transition elements کو behavior کرتے ہیں بار حال آپ میں ہمیشہ یہ line fix ہونی چاہیے کہ d جب under the process of completion ہو zero سے 10 کے درمیان ہو تو typical properties ہیں d کسی بھی اوکھے سوکے طریقے سے zero non typical b کسی بھی اوکھے سوکے صریحے سے 10 ہو گیا وہ کیا کلائے گا non typical درمیان میں سارا کیا بھی یہ کرے گا typical transition elements لہٰذا یہ بھی پکا transition اچھا لوگ یہ بھی پوچھتے بھی یہ transition elements non typical transition elements ہیں ان کو دکھاتی ہوں یہ good conductor ہیں ان کی زیادہ تر properties وہ typical second یم 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 اسی طرح سے یہاں سے لے کر جتنا یہاں پہ کار ہے تو سارا پہ سارا typical ہے special anomalies اس گروپ کی ہیں جس کے اندر میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کو کورپر سلور اور گولڈ کی یہ special anomalies کی وجہ سے یہ جو گروپ خاص بزاری طور پر دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ typical properties نہیں دے گا لیکن جب یہ common oxidation state میں جاتا تو یہ کسی کا 5D8 ہو جائے گا کسی کا 5D7 ہو جائے گا کسی کچھ ہو جائے گا دی انڈر پروسس آف کمپیشن ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں electronic infiliation کیسے کرنی ہے electronic infiliation secundium ٹائٹینیم ونیڈیم کرومیم مینیز آئرن کبار نیکل کپر دی اس 3D سیریز کو یاد کرنا تو بہت ہی آسان ہے ایک سے لکھر تیس تک اور ایک سے لکھر تیس تک سات ہی اٹومی نمبر بھی یاد ہو جاتے اور سات electronic configuration دیکھیں second ڈ اکیس دو ایس دی دی دو دو ونیڈیم دی دو دی دی کرومیم 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 کو کیسے لکھیں کی ایسے لکھتے ہیں students کرومیم چوبیس ہوتا ہے کیسے لکھیں میرے 4 S 2 3 D 4 میں نے آپ بتایا تھا دی پانچ میں کیا ہوتا سٹیبل یہ اسے ادھار مانگ لے اور ادھار ایسے دے گا اس کو کر دے گا ایک اس کو کر دے گا پانچ دی میں پانچ الیکٹرون سٹیبل ہو جاتا ہے انرجی ایکشینگ پوسیبل سٹیبل افصل ہو جاتی لہٰذا 3 دی میں سپیشل الیکٹرون انٹیگریشن اس کی ہے پہلے نمبر پہ کرومیم بظاہری طور پر لوگ اس کو ٹک کر جو میں نے پہلے لکھی لیکن کرومیم کی سل الیکٹرون انٹیگریشن ہے یہ اس سے ادھار الیکٹرون دے گا بھی میرا اکھر سوک کسی طریقے سے پانچ ہو جائے میرے اندر کیا پیدا ہو جائے سٹیبل پیدا ہو جائے ونیڈیم پچیس دیکھیں دو اور پانچ آئرن چھبیس دیکھیں دو اور چھے کوبار دیکھیں ستائیس دو اور سات نکل دیکھیں دو اور آٹھ اٹھائیس سے آٹھ دو آٹھ ستائیس سے دو سات چھبیس سے دو چھے ٹھیک ہے میرے نیس سے دو پانچ اسی طرح کوپر کوپر کی الیکٹرون انٹیگریشن ابھی آپ کو سمجھائیے کہ کوپر انتیس کہہ جاتا ہے انتیس کو ہمیشہ یوں لکھیں یہ 4 S 2 3 B 9 لیکن میں نے بتایا B 10 میں سٹیبل ہونے چاہتا ہے یہ کیا کرے گا آج اس کا A کر دے گا اس کو 10 کر دے گا اور B خوشی پورا ہو جائے گا اور سٹیبل ہونے کے پنے ڈالتا لگا نوڑ اس سے یہ سپیشل الیکٹرونی انٹیگریشن کلاتی ہیں ہمیشہ یاد رکھنا یہ گروپ سپیشل الیکٹرونی انٹیگریشن دیتے ہیں آپ ذرا اس پوریارڈ کی طرف دیکھیں یہ میں ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ سپیشل الیکٹرونی انٹیگریشن دے گا جیسے نظر آر یا بیسی ہوگی نہیں اسی طرح سے یہ جو گروپ ہے چھٹا B گروپ یہ سپیشل الیکٹرونی انٹیگریشن ہو کرے گا ہمیشہ یہ چاہے گا میرا دی پانچ ہو جائے ہمیشہ یہ چاہے گا میرا دی دس ہو جائے تو یہ ان دو الیمنٹس کی 3D میں الیکٹرونی انٹیگریشن اچھے طریقے سے یاد کرنی چاہیے آپ کو بڑی کچھ بزاری طور پر کچھ لگتی ہوتی کچھ اور ہے یہ اگر کسی الیکٹرونی انٹیگریشن آپ کو یہاں پہ پتا چلی یہ 4 S2 3D بان اس سے نیچے والے کی آٹومیٹک لی یاد کر لوگے بھلا کیسے یاد کر لوگے 4 S2 3D 1 5 S2 4D 1 ہو جائے گے اس سے نیچے والے کے پاس چلے جو 6 S2 5D 1 ہو جائے گے ادھر ہو جائے گا 4 5 6 ادھر ہو جائے گا 3 4 5 1 مٹ میں یاد ہو جائے گی مطلب اگر آپ کو اوپر والوں کی الیکٹرونی انٹیگریشن پتا ہے نا کسی آسانی طریقے سے نیچے والوں کی مٹ میں یاد ہو جائے ہاں ان کے پیچھے آپ لوگوں نے آرگون لگانا ہے ان کے پیچھے آپ لوگوں نے کرپٹون لگانا اور ان کے پیچھے آپ لوگوں نے زین لگانا نوبل گیس ٹھیک ہے آرگون اٹھارا کرپٹون 34 اور زین آرگون جو آجائے تو اس میں کوئی شکل کسی کی بھی آرگون پیچھ لگ دیں آرگون 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 ان کے لیے زین آرگون آرگون باقی سب کی جرنل انفیوریشن اس فرمولے میں لگا کہ آپ پوری کر سکتے اچھا ایک اور ساب کتاب سمجھانے ہو دی آرگون کو آپ کے سامنے سپلٹ کر دکھایا ہے یہ ساری پٹی میں نے آپ کو 4S کی دکھائی ہے آپ نے پڑھا ہو دی پانچ قسم 3D X Y Y Z X X Y Z X لگتا ہوں پھر ادھر دو پھر ادھر 3 اسی طرح سے ادھر ایک ادھر کتنے ہو جائیں گے پانچ بزاہ پہ خود یہاں کیا اس آب کتاب تھا ایسے تھا یہاں پہ دو یہاں تھے اور چار یہاں تھے لیکن ایسے لکھتے ہیں یہاں پہ دو لکھتے ہیں یہاں پہ چار لکھتے ہیں لیکن اس نے کسی بھی طریقے سے بھائی مجھے سٹیبل کر دی اس نے سٹیبل آسل کرنے کی این بھائی لکھی کر دیا پانچ اور اس کو